سری نگر جمع قومی شہرہ پر واقع تاریخی قصبہ اونٹی پورا میں موجود پرانے مندروں کے کھنڈرات زمانہ قدیم سے ہی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں امسال شدید برفباری کے باوجود بھی کشمیر آرہ سیاہ اونٹی پورا کے ان تاریخی کھنڈرات کو دیکھنے ضرور آتے ہیں اور کچھ لمحات کے لیے تاریخ کے پرانے دور میں کھو جاتے ہیں بینگلور سے سیاہوں کے ایک گروپ میں شامل سونو نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں آ کر انہیں بہت ہی اچھا لگا ہے یہاں تو بہت بڑیا ہے ہمیں کشمیر کے بارے میں صرف سنو آئیس یہی پتہ تھا یہاں اتنا بیوٹیفل آرکیولوجکل یہ بھی دیکھنے کو ملے گا پتہ نہیں تھا سنا تھا پڑا تھا گوگل میں پیراڈائز ہے یہ سچ میں پیراڈائز ہے سب نے مجھے کہا بھی تھا کہ ونٹر میں جا رہی ہو پاگل ہو تم but no regrets ایم ویری ہیپی کی صحیح ڈیسیشن لیا ہے ونٹر میں یہاں آکے ادھر مقامی لوگوں کا مانا ہے کہ نئی قومی شہرہ بننے کی وجہ سے اکثر سیاہ اب یہاں کا رو کرنے سے قاصر ہے کیونکہ نئی شہرہ اس تاریخی ورثے سے کافی دور ہے جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی دکانداروں کا روزگار متاثر ہوا ہے ان کی پورا میں یہ جو پولیس ہے یہ پہمیس ہے ترال علاقے میں ہمارے علاقے میں یہ پہمیس ہے یہاں ونٹر میں بھی آتے ہیں دور دراز علاقوں سے اور گرمائی جب سکول وغیرہ پکنک کے لیے یہاں آتے ہیں لوگ یہ لڑکے تو لگتا ہے کہ یہاں اندزام ہونا چاہے وہ نظر نہیں آتا ہے اب ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ پولیس ٹیکین اٹنسن ٹورز اس گراؤنڈ ٹورز اس پارک دکاز جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں یہ ٹورسٹ ان کو یہ پسند آئی ہے آج سے پانچ سال پہلے جو یہاں پہ ٹورسٹ کا رشتہ بہت زیادہ تھا لیکن جب سے وائپاس بنا ہے تو ٹورسٹ کا رشت بہت کم ہوا ہے تو گاڑیا وہاں سے جاتی ہے تو جو لوکل دکاندار ہیں یہاں پہ ان کو کام میں بہت تھرک پڑ گئی ہے اگر یہاں سے ٹورسٹ آتے ہیں تو یہاں جو لوکل جو یہاں پہ شواپورس ہیں ان کی تو آمدنی بڑھے گی اس چیز سے کیونکہ وہی ان کا ذریعہ ہے کمانے واضح رہے کہ آونتی پورا ایک زمانے میں کشمیر کی راجدھانی ہوا کرتا تھا اور تب راجہ آونتی ورمن نے اس غصبے کو بسا کر یہاں مندر تعمیر کر آئے جن کے یہ بقیات اب ماضی کا حصہ بن گئے ہیں ای ٹی وی بھارت کے لیے آونتی پورا سے شبیر برٹ کی رپورٹ موسیقی